کسی بھی مذہب پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی مذہب پہ نہیں ہم چاہتے ہیں اور ہمارا اس ملک کا آئین ہر مذہب کو برابری کا درجہ دیتا ہے ہم جب ہمارے لیڈران جو ہیں اس ملک کے لیڈران جب باقی دنیا میں ٹور کرتے ہیں تو ہندوستان کی سیکیولر کیریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں مہتما گاندی کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے دو قومی نظریے کو ٹھکرایا آج ہم جی ٹوینٹی کی بات کر رہے ہیں جی ٹوینٹی میں وہ بھی ملک ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہر مذہب کے ساتھ انصاف ہو اس لئے میں کہتا ہوں کہ آسام میں کہیں پہ بھی کسی بھی مذہب پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے خاص کر اگر وہاں پہ کوئی غیر قانونی کام نہ ہو رہا ہو تعلیم فرہام کی جا رہی ہے گریب بچوں کو بچیوں کو وہاں پہ تعلیم فرہام کیا جا رہا ہے اس میں کیا خرابی ہے